تو کچھ ایسا یہ گاؤں لاکھو لائٹ ہی نہیں اور سرتی شدید تھی یہاں پہ ہمارا سٹے تھا اور ابھی بس تیار ہو رہے ہیں نکلتے ہیں واپس ملتان کی لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن پھر بھی لائٹ ہے تو میرے خیال میں آج ہمارا کام ہو جائے گا اللہ علیکم دیسی سی شان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیگل ٹائم نی ہے آل ریڈی لیٹ ہو چکا ہوں آپ کو راست میں ملتے ہیں یہ وہی پامپ ہے جا پہ میں اپنے لاکھ ملتان کے ٹور میں رات کو رکا تھا چائے کے لئے لیکن موجود نہیں دی کھانے وال دس کلومیٹر ہے کے ادھر سے ہم ملتان جائیں گے اپنا کام انشاءاللہ امید ہے کیونکہ لائٹ ہے تو آج وہ جو پچھلی والے آفیسر ہیں وہ آفیس میں موجود ہوں گے ہمارا کام ہو جائے گا باپس کی چیچا ہوتی چھوٹا کا کام ہے وہ کریں گے آج کے بعد ہم لاہور چلے جائیں گے اوکی شاہ جی اللہ حافظ یہ ہمارے فیوچر کے ولوگگر ہیں آج ان کو موٹیویٹ کیا ہم نے وہ آپ موبال چارکس کر لیں وہ آپ سے پہ آپ کا ولوگ شروع کرواتے ہیں ہم جا رہے ہیں آگے ملتان کھانے والوں اس وقت ان کو ڈروپ کر دیا ہے اور آپ سب وابسی پہ پک کر لیں گے باقی ایوریج گاڑی فل ویشی ہوئی ہے اتنا ٹینک ہاف ٹینک سے دو سیل نیچے گئے اور فائف سیمٹی ایٹ کلومیٹر چل چکی ہے نمبر پلیٹ میں نے گاڑی کی تروا دی تھی اس کو بلیک روانے کے لیے آج میرے خیال میں پنہ دن ہو گئے ہم ویسی گھوم رہے ہیں اس وقت میں ملتان ہوں آپ کو پتا ہوگا ولوگ کے ذریعے اور یہاں پہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک گاڑی جو میرے خیال میں کسی ایسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں پہ آگ لگی گاڑی کا بمپر میلٹ ہو گیا ہے لائٹ بھی میلٹ ہو گیا ہے لیکن گاڑی جلنے سے بچ چکی ہے اس کو بولتے ہیں لگ امید تو بہت ہے کہ ہمارا کام آج کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم واپس لاہور کے لیے نکلیں گے پہلے ہم چھچا ہوتنی جائیں گے وہاں پر اپنے کچھ پرانے دوستوں کو ملے گے میرا ایک دوست آج یوکے کے لیے جا رہا ہے تو دس پندرہ منٹ یہاں ایک گھنٹہ اس کے پاس بھی بیٹھیں گے اور پھر رات کو انشاءاللہ لاہور واپس یہ ہمیشہ کی طرح لاست بار میں ملتان آیا ایک دن کلی آیا اور تین دن رکھنا پڑا آج بھی میں ایک دن کلی آیا تھا اور آج دوسرا دن ہے امید ہے کہ ابھی تک تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم آج رات بھی رکھیں اگر پلان بن گیا بچپن کے دوستوں کے ساتھ ایک رات اور رکھنے کا تو ہم آج رات بھی رکھ جائیں گے جو بھی ہوگا وہ آپ کو ولوگ میں آگے پتا لگ جائے گا کیا میں ایسے کوئی نوردن ایڈیا میں تو نہیں آیا جان پر میں آپ کو خوبصورت وادیاں دکھاؤں تو انشاءاللہ کمنگ سیزن میں ٹوورڈ لگائیں گے نوردن کے اور آپ کو خوبصورت وادیاں اور اچھے اچھے ولوگ لاس میں دکھائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں کیونکہ میرے سبسکرائبر اور ویوز بہت کام ہیں پیوٹی ویشی ویزل جس کو میں نے نام رکھتی ہے یہ میں سیل کرنے کا سوچ رہا ہوں اب جو بھی آگے قسمت میں ہوگا وہ آپ کو آنے والی ویلوگ میں پتہ لگ جائے گا باقی یہ اپگریشن ٹوائیے میں نے کیسے لیکنے لگ رہے ہیں مدر اللہ گاڑی ٹوٹل آٹھ سو اور سونہ کلومیٹر چلی اور پیٹرول بلکل ہمارا انڈو ہوگا ہے ایک ٹینک آٹھ سو سونہ کلومیٹر لانگ پر ایبریج میرے اچھی ہے فورٹی لیٹر کا ٹینک ہے اس کا ہم رکے ہیں میاں چنو یہاں پر میاں چنو والی میاں چنو والی میاں چنو والی تو یہ برفی لیتے ہیں ٹرائے میں نے کر لیا ہے کیونکہ کافی ساری در شاپس اور ہوتی ہیں جو اس نام سے بیچتے ہیں یہ وہی برفی ہے میں پہلے بھی کھا چکا ہوں یہاں سے تینک یہ ہمارا نیو بان ملتان میں ملتان میں سب کی موڑ تھوڑے سے اس لئے ادرواس ان کا میں نے شروع کروا دینا تھا چلو شاہ جی پھر کال دے ہو تہم نا کال دے ہو ہاں ہماراں 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 چلو شاہ جی پھر کال دے ہو ڈالنے ہماراں ہماراں کمپنی جوب شروع گی تھی کمپنی بند ہوگی اور دستی شاہی تاڑکارنا میں شکریہ اور لکھنے سے کہ کوئی بند کر رکھنی بند کسی سے کار سکتا شاہ بند کر سکتا ہے کسی قسم کا آپ نے اپنی رشتہ دار کا پھپ ہوگا کسی قسم کا کوئی کاروبار بند کروانا ہو یہ بندہ وہاں پر جا کے لگوا دیں تو انشاءاللہ اللہ کے رحم سے وہ کاروبار بند ہو جائے گا چلی شاہ جی شاہ جی آن کیمرا دستو پرفی کلیگت ہوگا شاہ جی شاہ جی شاہ جی ویڈیو بناتے ہوئے باتا رہا ہوں تاکہ تمہا پروف اور پیٹر میں آن ویڈیو بنا کے بتاؤں گا کبیر میں بے جی جی بتائیں شاہ جی شاہ جی ہاں کب جانے شاہ 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 کہ یہ بکریوں وہ بہن سے بغیرہ کھڑی ہیں تو اب ہماری ہو رہی ہے واپسی چیچا ہوتنی چلیں گے پہلے کچھ ڈاکومنٹس کلٹ کرنے اور کھانا کھانا ہے شاہدی سے اس کے بعد ہم جلیں گے لاہور آج رات کو ٹائم رات کے درست بج رہے ہیں اور ہمارا واپسی کا فائنلی سفر شروع ہو رہا ہے آرام سے چلتے ہیں موڈ کچھ خاص اچھے نہیں ہے کیونکہ موبائل چھوڑی ہو گیا اور آج کل موبائل تو بہت ضروری آپ سب کے لئے برحل لاہور کے لئے نکل رہے ہیں آرام سے جائیں گے ابھی ایک دو چھوٹے موٹے کام ہیں اپنے ایک دو دوستوں کو ملنا ہے صرف سلام لینا ہے اور کچھ ڈاکومنٹس دینے وہ دیکھ کر اور پھر ہم نکلیں گے یہ سفر کوئی خاص اچھا نہیں رہا ہمارا جو میں کام کرنے آئے تھا وہ بھی نہیں ہوا اوپر سے فیول تو لگا ہی لگا اور جو اتنا مہنکہ موبائل گیا وہ ایک الگ ہمارے لئے سپرائز اور دھکھ تھا موسیقی بڑا وقت جب آپ پہ آتا ہے تو ایک ساتھ کافی سارا آجاتا ہے پتہ نہیں جو مہان ہستی ہم نے بٹھائی تھی اس کے وجہ سے یہ ہمارا چل رہا ہے برحال پہلے ملتان آئے ہم کسی ضروری کام سے وہ کام نہیں ہوا واپس میاں چنوانا پڑا رات سٹیک یا صبح گئے اور کام آج بھی نہیں ہوا وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد موبال چھوڑی ہو گیا وہ بھی ہو گیا کام اب ہم چچہ اپنی سے لکھ لے لہور کے لیے اور پتوں کی پہنچیں اور یہ ہمارا ڈیک بھی ہمیں جواب دے گیا کبھی یہ وولیم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وولیم نیچے کی طرف کیے جا رہا ہے یہ دکھ کہیں ختم نہیں ہوتا رہے سب میں آگے سب میں کھانا ہے سب میں جتنا صبح کا نقصان ہو گیا میرے خیال میں ہمیں گھر جا کے روٹی کھانی چاہیے بہت بڑا دن تھا آج کا آج کافی کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور چلیں جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اللہ کی کچھ بہتری ہوگی اس میں برحل کافی نقصان کروا لیا جو نے غیل اب یہ کچھ اور اس کو ہو رہا ہے ٹک 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 بھٹو جانی اسیٹ یو اس کے ساتھ اب اس کو دوڑے پر رہے ہیں یہ پھر چینج کر دی اس نے کچھ یہ کئی بھٹو جانی دور نہیں اندر بیٹھ ہوئے میرے خیال میں بھٹو جانی ہے یہاں پھر اس نے جپان سے سکنل پکڑنے شروع کر دی ہیں تو ابھی کوئی پمپ آتا ہے راستے میں تو ہوتا گاڑی روکتے ہیں دس پندرہ منٹ کے لئے بند کرتے ہیں شاید یہ زیادہ چلنے سے بیمار ہو گیا ہے تو کوئی اس کو ہوش ہو گیا رہا ہے دیکھتے ہیں اگر چل جائے تو بہتر ہے نہیں چلے گا تو کچھ کر نہیں سکتے ہم پت تو کیسے تھوڑا پہلے یہ فیول پمپ ہے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو ہوا لازمی چیک کرتا ہوں یہاں پہ سیل سرویس ہے اور بہتر ہے برحل اگلے دونوں ٹائروں میں ٹوئنٹی تھی ہے ٹھرٹی ٹو ہوتی ہے اور پچھلے میں بھی ٹھرٹی ٹو ہوتی ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کتنی ہے اس میں ہے جی ٹھرٹی ٹھرٹی ٹو ہی ہوگی دو پاؤنڈ کام ہو جاتی ہے پائپ کے اندر آج کا دن کوئی خاص اچھا ہمارے لئے نہیں رہا کافی عرصے کے بعد کوئی ایسا دین آیا ہے جس میں ہمارے کافی سارے نقصان ہو گئے کل کا پیٹ بھی خراب ہو گیا پوتل لینے لگا ہوں دو گھنٹے کا ابھی بھی صوفر ہمارا لاہور کا پڑا ہے کیونکہ پتو کسی آگئے ٹرافک تھوڑی زیادہ ہوتی ہے پہلے تو اتنا رشنی تھا تو ہم سپیڈ میں آئے اب ہماری سپیڈ کام ہو جائے گی تک میں جتنی بھی جتنی بار بھی در رکا ہوں ہمیشہ میں نے چائے پیئے لیکن ایک لمبے عرصے کے بعد ہم کوک پیئیں گے ہاں پوچھتا ہے سفر شروع کرتے ہیں آگے کا اور ہماری ویشی بیزل نوارے ہمارے ٹھیک 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 موسیقی 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 یہ بھٹو جانے ابھی بھی ڈیک کے ساتھ پنگے لیے جا رہے ہیں اور یا میرا ہاتھ آپ کے سامنے وہ سیڈنگ گنڈرولز میں ملکل نہیں چھیل رہا اور یہ بھی زیرو ہو جاتی ہے کبھی یہ فوٹی ہو جاتی ہے آواز اور در پہلے یہ ایف ایم پر لگی ہوئی تھی تو اس نے تو شور مچا دی میں نے گاری روکی بند کی اور یہ ڈیک دوبارہ ری سٹارٹ ہوا تو بلوتوت پر دوبارہ آگے ابھی بس یہ ٹوٹو کر رہا ہے شور نہیں مچا رہا باقی لہور پہنچنے والے ہیں تقریبا ہم مانگا منڈی کروس کی یہ دس کلومیٹر ہو گئے ڈویلف اور روڈ تقریبا کھالی یہ والے اور پہلے آج سے کوئی ایک سال پہلے ادھر اتنا رش ہوتا تھا کہ ٹرک کی ٹرک گاڑییں گاڑییں لائنز لگی ہوتی تھی اور آج آپ کے سامنے یہ روڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کھالی میں نے اس کو کھالی بولوں گا یہاں پہ جتنی ٹرافک ہوتی تھی مجھے پاتا ہے ہمیں دے سے زگ زگ کرتے ہوئے نکل دیتے جو ایفریج پچھاری ہوتی تھی وہ ساری یہاں پہ آگے کراب ہو جاتی تھی اور یہاں پر ہمیں کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا تھا اور اب تو بس کچھ بھی نہیں ہے کھالی باقی ایفریج ماری گاڑی دیر ہی ہے ٹوینٹی ٹو پوائنٹ ٹو تو لاہور ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی ہے اگر اپنے ایکسپیرینس کی بات کرے تو بلکل خراب رہا الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے لیکن کافی سارے نقصان ہوئے اور جہاں ایک دن لگنا تھا وہاں دو دن لگے اور ہم لاہور سے پیٹرول لگا کے ملتان گئے تاکہ ہمارا موبال بھی چھوڑی ہو سکے تو یہ تھا ہمارا ایک بیڈ ایکسپیرینس کا بلوک تو آج کا بلوک یہیں پہ ختم کرتے ہیں do subscribe to my channel signing off by the way it's 1.30 ہم آدھا گھنٹہ بہلے پہنچ چکے ہیں اللہ حافظ